زاکر نائک اس وقت پاکستان میں اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک بہت لانگ سٹینڈنگ ہسٹری ہے ماشاءاللہ ایک بہت ایک کریڈبل پرسنیلٹی اور ان کا بہت ایک اثر و سوک ہے اور ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے on the dava scene all over the world جو کرٹیسزم ان کو مل رہا ہے based upon some of the things that he has said اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے ایک ریٹسزم آ رہا ہے جن کی طرف سے ہر وقت ایون ہمارے پر بھی ریٹسزم آ رہا ہے اور کسی بھی عالم کی کسی بھی بات پر ریٹسزم ایزیلی آ جاتا ہے وہ اس اپشنیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مولوی علامہ مفتی حضرت ہلکہ سے بھی بھس لے نا تو بھئی ایک گھنٹے کا ویڈیو تو باتتا ہی بنتا ہے تو اس کو پھر نیستو نابود کرتے ہیں اس کا کریئر انڈنگ بارڈگاز بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نفرت ان کی اس شخص سے تھوڑی ہے یہ نفرت ان کی اسلام سے ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں دیکھیں آج کالنا ہم بہت زیادہ ساس ہوگی کہ جو وہ کلچر ہے نا پوسٹ مارڈنزم کے انتر we are so touchy about every single thing that people say نہیں اس نے اس طرح سے کیوں کہا تو ایسے کیوں کہا تو یہاں بھی یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی feelings hurt ہوگی آپ دیکھو ایک بندے کے انتر اتنی ساری خیر ہے اچھا چلو اس نے چلو اس نے دس غلطیاں بھی کر دی ہیں کیا کریں ایکول دو زیرو کر دیں اس کو بلیک نس کر دیں اس کو یہ کہیں کہ اس کو ہم لوگ یہاں سے ڈرم آؤٹ کریں یہاں سے اس کو ڈسونر بلڈ ڈسچارج کر دیں کیا کریں یہاں ٹھیک ہے یہاں ایک انسان ہے کس نے کہا کوئی انسان پرفیکٹ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ جتنا بڑا ہی شخصیت ہوتی ہے جتری بڑی پرسنیلٹی ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ اس کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہو کہ یار یہ ان کی جو فائدے ہیں وہ آپ دیکھیں how many people have accepted اسلام through his hands how many people have taken شادہ کتنے لوگ جہنم کی آگ سے بچ کے یہاں پہ آئیں اگر ایک بندے سے غلطی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں and believe me میرا اس پاتھ پر firm faith ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ شاید جان بوجھ کے جو بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں نہ ان سے غلطی کروا دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ perfect ہے اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کو یعنی کہیں نہ کہیں slip up ہو جاتا ہے اتنا بڑا دائی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین ہے اس نے پوری زندگی لگا دی مطلب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ویڈیوز کس طرح لوگ جو ہے نا وہ ہزاروں کی داداد میں اسلام قبول کہہ رہے ہیں ان کے طرح تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اتنا بڑا شخص جس کی اتنی زیادہ خدمات ہے یار اگر اس نے اس کا لہجہ تھوڑا عجیب ہو گیا اس نے تھوڑا سا کرخت لہجے میں ایک بات کر دی اسپیشلی ہمارے بیہیف پر یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ یار ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ کون سا شخص کس معاشرے سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس معاشرے کے کیا اور وہ سیون کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ اس چیز کو بالی کرتے ہیں میں تو مجھے تو یہ چیز بہت زیادہ ان کو ڈاکٹر صاحب بھی نا ایک تھوڑی سی ویک اپ کال یہ مل رہی ہے کہ وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بہت زیادہ ماشاءاللہ پریکسنگ اور ریلیجس طبقہ ہوگا اور وہ عزت اترام کرتے ہوں گے اور سوال بھی طریقے سے پوچھیں گے ان کو ایک بڑا ایک روڈ اویکننگ ہو رہی ہے میں ان کی سپیچز میں یہ چیز بڑی واضح دیکھنا ہوں کہ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں جسے گھر میں ایک باپ بچوں سے بات نہیں کرتا سارے ایک ہی سوچ کے ہیں ایک ہی بیکگراؤنڈ کے ہیں اور وہ جس طرح جھڑک بھی رائے کہ یار تم یہ کرو تم یہ کرو وہ والی وہ اسیوم یہ کر رہے ہیں لوگوں سے پاکستان کی عوام سے کہ یہ سب لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے اسلام کے پابند لوگ ہیں بہت زیادہ لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنی ڈسپیرٹی پائی جائے سوڑا سانہ عوام کو بھی ذرا ریلیکس ہونا چاہیے اور ذرا اتنا چیزوں کو دل پر نہ لیا کریں اور اگدم سے کسی کو بلیکلس نہ کر دیا کریں اور یہ ہمارا جو نا یہ this kind of culture has to stop as well یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں بندے کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مطبع جنرلی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پولیمیسسٹ ہے تھوڑے سے and he has been ڈیبیٹنگ منی پیپل وہ ہمارے ایک شیخ صاحب ہے وہ نا ان کا ذرا شائرانہ ذوق اور شوق ہے وہ جنہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب حسن ہوتا ہے تو نذاکت آئی جاتی ہے ٹھیک نا تو جب حسن ہوتا ہے تو جب آپ ڈیبیٹر ہوتے تو پھر تلخی آئی جاتی ہے تلخی آئی جاتی ہے کیونکہ ذاری بات ہے آپ کو دیکھیں ہر بندے کی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آرہا ہے ایسی ہے اب اگر ایک جنرل ہے وہ ہر وقت بیٹل فیلد کے اندر ہوتا ہے وہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کرتا ہے آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ سختی آئی جاتی ہے مزاج میں بیٹل فیلد کے اندر جلو ہوتے ہیں اللہ اکبر صیحتي كالهول زلزلت الرعود اللہ اکبر صیحتي كالهول زلزلت الرعود وهویتي انا مسلم والعنو مجدان الوحید اللہ تبدید في سبيل اللہ رب العرح تبدید في سبيل اللہ